اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سائفر کیس میں عمران خان نے جج کو خاموش کروا دیا ہے آج بہت دھوہ دھار مقالمہ ہوا سائفر جج کے ساتھ عمران خان کا آج عمران خان پر فرد جرم آئد ہونے کی خبر پہلے میڈیا پر چلی اس کے فوری بعد عمران خان کے وقالہ باہر آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ایکزیکٹلی اندر ہوا کیا ہے جو لوگ اندر موجود تھے انہوں نے کیا بتایا اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اتضاز ایسن بھی اڈیالہ جیل پہنچے آج عمران خان نے جج صاحب کو نہ صرف خاموش کروایا بلکہ یہ بھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے یہ معاملہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا یہ عمران خان نے کہا آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس پر اڈیالہ جیل میں یہ سمات ہوئی ہے ویسے تو مقدمات اور بھی بہت سارے ہیں توشہ خانہ اور توہینے الیکشن کمیشن کیس وغیرہ لیکن سائفر کیس بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے آج عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد کرنا تھی آج جج ابو الحسنات ذلکرنین اڈیالہ جیل پہنچے جو ریپورٹ اندر سے ہوا پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد عمران خان کے وقلہ کا موقف بھی آپ کو بتاؤں گا خاص طور پر جج صاحب کے ساتھ عمران خان کا مقالمہ ہوا اور وہ مقالمہ تخت تلخی تک جا پہنچا تین الزامات لگائے گئے عمران خان پر ایک تو الزام یہ لگایا گیا کہ سائفر کو آپ نے جلسہ گاہ میں لے رایا اور اس کے مندرجات کو زیر بحث لائے بطور وزیر آزم اور بطور وزیر خارجہ سائفر کو وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا سائفر کو جان بوجھ کر ملک کی سلامتی اور تشخص کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا تو شاہ محمود قریشی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور عمران خان بھی کھڑے ہو گئے عمران خان نے کہا کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے سائفر حکومت کو گرانے کے لیے لکھا گیا تھا جو گرا دی گئی سائفر کے اندر سازش ہے جو چھپائی جا رہی ہے میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں تو پھر فیر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے عمران خان کا یہ مقالمہ ہے جج صاحب کے ساتھ فیر ٹرائل نہ ہوا آپ نے ذمہ داری اگر پوری نہ کی تو ساری زندگی یہ آپ پر بوجھ رہے گا عمران خان نے یہ بھی کہا پھر دستاویزات اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سات روز کا وقت دیا جائے جب چارج فریم کیا گیا چارج میں انہوں نے عمران خان پر یہ الزامات لگائے کہ آپ نے اور شاہ محمود قریشی نے سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ملزمان نے ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو سیکریٹ ڈاکومنٹس کو عوامی ریلی کے اندر لہرائیا ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا اور ملزمان نے غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص کو بھی نقصان پہنچایا یہ چارج شیٹ جب یہ سنائی گئی تو اس کا انکار کیا عمران خان نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے بھی اور عمران خان اٹ گئے اور کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے میرے جرم میں یہ بھی شامل کر دیں اس کو میں جنرل باجوہ اور امریکی صفید ڈانرل لو کی سازش کہتا ہوں اور ہماری حکومت کو گرا کر ہمیں ہی ملزم بنایا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم بان جائے اب عمران خان کے لہجے میں تھوڑی سی سختی آ گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جائج صاحب نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ غلط بات نہ کریں یہ عدالت ہے اور آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے تو عمران خان نے کہا کہ آپ بھی میری بات سن لیں اس کے بعد شام عمود قریشی آئے اور انہوں نے کہا کہ سینکڑوں سائفر دیکھیں لیکن اس میں سے یہ ایک منفرد سائفر تھا وزیر خارجہ کو دنیا بھر میں چیف ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے ایک مراصلہ آتا ہے جو چیف ڈپلومیٹ کی نظر سے نہیں گزارا جاتا میری نظر سے سائفر اوجہ لکھنے کی کوئی تو وجہ ہوگی آٹھ مارچ کو فون پر اسد مجید سے بات ہوئی اسد مجید کو بلائیے اور پوچھئے پھر حقائق قوم کے سامنے آئیں گے چیزوں کو خفیہ رکھ کر یک طرفہ ٹرائل نہیں چلایا جائے دو محبے بطن شہریوں کو اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے سزا دینا چاہتے ہیں ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے یہ شاہ محمود قریشی کا مقالمہ تھا انہوں نے کہا کہ سینکڑوں سائفر پڑے اور ان پر ہدایات بھی دیں سائفر کو رکھنا کیسے ہے طلف کیسے کرنا ہے سب چیزوں کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اگر عدالت نے تمام چیزوں کو نہیں دیکھنا تو لکھا لکھایا فیصلہ لے آئیں اور سنا دیں شاہ صاحب ہم کیس کو سن رہے ہیں ہم متوازن بات کریں گے یہ جج نے شاہ صاحب کو کہا اس پر عمران خان بڑے سیکھ پا تھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے جرائم میں یہ بھی شامل کر دیں اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کے ذریعے جنرل باجوا اور ڈانرل لو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے سلمان صفدر نے کہا کہ دو فیصلوں کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے پہلے ان پر فیصلے ہونے دیں کیا یہ ضروری ہے کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی اور اس کا ازالہ نہیں ہوا اور اب پھر زیادتی ہو رہی ہے کیس کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو پورا کیس بیٹھ جاتا ہے دستاویزات کی جو کوپیاں رہ گئی ہیں وہ فراہم کریں اور یہ سنجیدہ کیس ہے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے سات دن چاہیئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائل کا حصہ بنیں شاہ محمود قریشی کے وکیل نے بھی یہی کہا اور عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اوپن ٹرائل کے تمام تر لوازمات پورے ہوئے ہیں جو کہ بلکل بھی نہیں ہیں آج اتزاز احسن نے بھی بڑی تلخ باتیں کی ہیں وہاں جا کر صرف تین چار ریپورٹرز کو اندر جانے کی اجازت دی گئی آج یہ بھی پتا چلا کہ جو ریپورٹرز ریگلرلی وہاں جاتے تھے اڈیالا جیل کے باہر اب انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ کون کون اندر جا سکتا ہے آج حیران کون طور پر جو جنرل پبلک ہوتی ہے جو کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ عوام کے لوگ ہیں اب ان کے حوالے سے بھی ایک درخواست آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر شاہ محمود قریشی کے وکیل نے کہا کہ مقدمے کی تمام تر بنیاد ایک سائفر پر ہے اور سائفر اگر گم ہوتا ہے تو اس کی گائیڈ لائنز کو بھی دیکھا جانا چاہیے گواہان پر جرہ کس طرح ہوگی عدالت نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور فرد جرم آئید کرنے کے لیے مزید سات روز کا وقت دیا جائے یہ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے وہاں پر کہا فرد جرم آئید کرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے یہ پروسیکیوشن نے اعتراض اٹھایا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چار شیٹ تو آج پڑھی جائے گی اور چار شیٹ پڑھ کر سنائی گئی عمران خان کو تاہم عمران خان نے اس پر دسخت نہیں کیے لیکن باہر یہ خبر آگئی کہ عمران خان پر فرد جرم آئید ہو گئی ہے خان صاحب کے وقلاء جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر فرد جرم کی بات ہو رہی ہے یہ بلکل جھوٹ ہے یہ آپ کیسی باتیں کہا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے سامنے کوئی فرد جرم آئید نہیں ہوئی نہ ہی ملزمان نے اس پر دسخت کیے کمرہ عدالت میں آج فرد جرم پر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی عدالت نے کسی ملزم سے فرد جرم کے لیے دسخت نہیں لیے ہماری آج صرف درخواستوں پر بحث ہوئی فرد جرم کمرہ عدالت میں نہیں ہوئی یہ سلمان صفدر نے کہا کہ پروسیکیوٹرز نے قوم کو غلط بتایا ہے کہ فرد جرم آئید ہو گئی ہے ہم کل اس پر بڑا سخت اتجاج کریں گے اور سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے عمران خان کے وقلہ نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹرائل بلکل اسی انداز میں چل رہا ہے جیسے پہلے سائفر کا ٹرائل چل رہا تھا جس میں میڈیا کو اندر آنے کی بلکل اجازت نہیں ہے بریسٹر گوھر نے کہا کہ ہمیں انتخاب مہم کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے کنونشن کی اجازت مانگی ہے اور الیکشن کمیشن فوری انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے اس دوران اتزاز احسن اور لطیف خوصہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے اب اتزاز احسن کیا کہتے ہیں اتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ جیل ٹرائل ہے یہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہے ہم ملک کے شہری اور وکیل ہیں یہ ہمیں روک رہے ہیں کہ جاج صاحب سے اجازت لینی پڑے گی یہ بلکل ڈھونگ بہانہ غلط بیانی اور جھوٹ ہے یہ بلکل اوپن ٹرائل نہیں ہے انتظار کے بعد ہمیں کہا گیا کہ صرف خوصہ صاحب آ جائیں یہ ٹرائل سابق چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کا ہے اور یہ بلکل غلط ہے اور پھر افسوسناک بات ہے کہ سابق وزیر خارجہ کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی ہیں بند کمرے اور تاریکی کے اندر یہ ٹرائل نہیں چل سکتا اور یہ تمام ٹرائل غیر قانونی ہے تو یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا آج کا مقالمہ تھا جاج صاحب کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نکاب کیا یہ کر کے میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں اس پر جاج صاحب تھوڑے سیکھ پا ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں یہ عدالت ہے اور ہمیں متوازن چلنا ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سزائے مو سے نہیں ڈرتا سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا تھا جو حکومت گرا دی گئی ہے اب جو سازش ہوئی ہے یہ سب کچھ چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے میڈیا کو بولنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی تو یہ فیر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے جاج صاحب اگر فیر ٹرائل نہ ہوا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو ساری عمر آپ پر یہ بوجھ رہے گا اب ناظرین اکرام ایک نیا تضاد کھڑا ہو گیا کیونکہ خان صاحب کے وقلاء یہ کہتے ہیں کہ فرد جرم آئید نہیں ہوئی اس کے لیے دس خط ہونا ضروری ہوتا ہے بیلنسٹ اپینین باہر نہیں آتی اب کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر ایک نئی درخواست آئی ہے یہ درخواست ایف آئی اے کی جانب سے ہے اور ایف آئی اے میں انہوں نے ایک درخواست میں یہ کہا ہے کہ جو جنرل پبلک یہاں پر آتی ہے اس کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں چونکہ یہ ایک بہت زیادہ حساس کیس ہے اس لیے یہاں پر جنرل پبلک کو نہیں آنا چاہیے جو لوگ وہاں پر بٹھا کر لائے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کونسی جنرل پبلک ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو اندر نہ لائے جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا